اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طال اللہ تبارک و تعالی بعد اوض باللہ السنی العلیم من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ محسوس خواتین و حضرات اللہ ملیک العلم ربز الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے گیارہ شابان چودہ سو اکتالیس عجری پانچ اپریل دوہزار بیس عیسوی اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملیک العلم ربز الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید دسوہ پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور اس سورہ مبارکہ کی پچھترویں آیت مبارکہ تذکرہ منافقین کا ہی ہو رہا ہے رب نے کائنات رشاہت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْعَاهَدَ اللَّهُ جَنْهُنِهِ اللَّهِ اہد کیا لَئِنْ آتَانَا اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے من فضل ہی اپنے فضل سے لَنَسْصَدَّقَنَّ ہم ضرور ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ نیک ہیں صالح ہیں با محاورت ارجمہ اسمات فرمائیے گا محزز خواتین حضرات اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے اس بات کا اہد کیا کہ اگر اللہ تعالی اپنے خضر و کرم سے ہمیں مال عطا فرمائے تو ہم ضرور ضرور صدقہ بھی کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے محزز خواتین حضرات اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں بیان کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ رب کائنات منافقین کے بارے میں رشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنے خضر و کرم سے ان کو مال عطا فرمائیں تو یہ اللہ خراہ میں خرچ کریں گے لیکن ان ظالموں نے اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی وجہ اس کی سباب اس کا کیا ہے ان کے دلوں میں منافقت ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک داستان بیان کی جاتی ہے اور وہ داستان بڑی مشہور ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ داستان صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے معزز خواتین و حضرات اور وہ داستان کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے سالبہ بن حاطب الانصاری تو روایت کچھ یوں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ جی آپ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے مال عطا فرما دے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا نہ کروا تمہارے حق میں بہتر نہیں خیر اسرار کیا نبی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مال بڑھنا شروع ہو گیا پہلے مدینہ میں تھے پھر مدینہ سے باہر نکل گئے پہلے پانچوں نمازوں میں آتے تھے پھر مغربی شاہ فجر چھوٹی زور اثر پڑھنے لگے پھر زور اثر بھی چھوٹ گئی جمعہ پڑھنے لگے پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا بڑی لمبی داستان ہے میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تو آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پروانہ مل گیا کہ یہ بندہ منافق ہو چکا ہے تو یہ پھر پچتائے مال لے کر نبی علیہ السلام کے سامنے آئے بلکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے پیغام بیجا کہ اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کو روئی نہ انکار کر دیا بعد میں یہ مال لے کر آئے نبی علیہ السلام نے مسترد کر دیا سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا یہ مال لے کر آیا سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مسترد کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور آیا انہوں نے مسترد کر دیا سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور آیا تو انہوں نے بھی ان کا دیا ہوا مال جو ہے وہ مسترد کر دیا اور یہ سیدنا سالبہ سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں انتقال فرما گئے معزز خواتین و حضرات اس قصے کو امام ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے من گھڑت قصوں والی کتاب میں اور اس کی سمد میں محمد بن محسن العقاشی ایک راوی ہے جو کہ متروک ہے اسی طریقے سے دیگر اور بھی محدثین اکرام نے اس روایت کو ذکر کیا اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد بن محسن یہ سقہ راویوں پر حدیثیں گھڑ گھڑ کے زبردستی مسلط کیا کرتا تھا اور جیسے میں نے ابتداع میں آپ کی خدمت مرس کیا کہ معروف محدثین اکرام نے اس قصے کو من گھڑت قرار دیا ہے امام زیلی نے اس کو تخریج القشاف میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن زید اکراوی ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث اور یہ کوئی چھوٹا سا حکم نہیں ہے معزز خواتین حضرات اور پھر اسی طریقے سے امام بحقی نے اس قصے کو دلائل نبوہ میں ذکر کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ قصہ مفسرین اکرام کے درمیان مشہور ضرور ہے لیکن اس کی ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں امام قرطبی نے تفسیر القرطبی میں دسویں جلد کے تین سو چھے نمبر صفحے پر اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے امام عراقی نے اس کو تخریج الاحیاء میں ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے تو حاصل اکلام یہ ہے کہ یہ داستان درست نہیں ہے اس قسم کی داستانوں کا سہارا لے کر لوگ صحابہ اکرام پر تانت ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ایک عمومی بات رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو دولت کی حوث میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مال عطا فرمائیں تو ہم آپ کی راہ میں خرچ کریں گے اور یہ اصل میں ان کی منافقت ہے حقیقت کے ساتھ اس کا دور دور کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور فی زمانہ بھی آپ دیکھ لیں ایسے لوگ موجود ہیں جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں مولی صاحب دعا کی گئے اللہ تعالیٰ مال کا راستہ کھول دیں ہم اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کریں گے لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ان کی صورتحل کیا ہوتی ہے یہ قرآن نے بھی بیان کیا کل کے سبق میں بات آ رہی ہے اور ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبرکہ کے مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے کل انشاءاللہ اگلی آئیتیں بارکہ ہم پڑھیں گے